میں اس خاطر کے خدا پاک کے ساتھ وہ تعلق جو کہ ہر مومن کا ہےنا چاہیے اور اس کو اسی لیے میں وقت گزارنا چاہیے یہ جو ذکر اذکار عبادات ہیں یہ جو ذکر اذکار عبادات ہیں یہ چیزیں ہیں یہ رکن ہیں لیکن چوبیس دنٹے کی زندگی کو اپنانے کے لیے کیا اس طرح کے انسٹیوشنز میں جا کر کرنا یا ایک پیر کو پکڑ لینا اگر آپ کیا فرماتے ہیں بات یہ اچھی بات جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لینا چاہیے خواہ وہ کسی انسٹیوشن سے مل رہی ہو یا کسی انڈیویجول سے مل رہی ہو اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی دوسری بات یہ کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ مسلمان آج جس حال میں ہیں وہ اس لیے ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ وہ نہیں جو ہونا چاہیے میں بھی ابھی تک یہی آپ سے بیٹھا وارس کر رہا تھا کہ آپ میں ہم سب جو یہاں موجود ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو ہم پہ لازم یہ ہے کہ ہم نیکی کی طرف جائیں اس لیے میں نے عبادات اور نیکی کا فرق بیان کیا تھا کہ عبادات سے صرف پارسائی آتی ہے اور نیکی سے رب ملتا ہے اور نیکی کی جو ڈیفنیشن میں نے بیان کی تھی وہ بھی یہی کی تھی کہ ہم دوسروں کے رائٹس اور پریولیجز کو پریسیڈنس دے دیں اوور آور اون اب اگر اس کو آگے آپ ایکسپلین کرتے چلے جائیے تو در حقیقت ان ادھر ورڈز میں حقوق الاباد کی بات کر رہا تھا وہ زندگی جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے تو اس میں اگر ہم عیسار اور قربانی سے کام لینے لگتے ہیں حقوق الاباد میں تو ہم نیک ٹھہرتے ہیں رب کی نظر میں اور وہ ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اب اگر ہم ایک ایک چیز کا نام لینے لگیں تو یہاں ٹائم کے اختصار کی وجہ سے وہ ممکن نہیں ہوگا ہمارے لئے تو یوں کوشی یہ کی جاتی ہے کہ جو باتیں مجھے آرے گھنٹے میں کہنا ہے وہ میں ایک منٹ میں کسی نہ کسی طرح اسے کنسائز کر دوں شیخ کے پاس بھی اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی چیز ہے اس لئے میں لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی بیعت کرنا بہت بڑی عزمداری کا کام ہے یہ ون سائیڈیٹ سوزہ نہیں ہے کہ مرید نے تو بیعت کر لی اس نے اپنے آپ کو پابند کر لی اپنے مرشد کا لیکن اس کے جواب میں مرشد نے کیا کمیٹمنٹ کی اس سے مرشد کی کمیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ اسے ہر ہر حال میں گائیڈنس پروائیڈ کرے گا جو کیا عام طور پر نہیں ہو پاتی تو اسلام کو اگر ہم بائی پارس دیکھیں گے تو یہ کبھی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا نہ اس کے وہ نتائج برامت ہوں گے جو رب تعالیٰ چاہتا ہے اسلام کے ساتھ تو یہ ہے کہ اسے ان ٹوٹو ہی ہمیں ایکسرسائز کرنا پڑتا جس میں اس کے جو انفرادی پہلو ہیں اس کے اتماعی پہلو ہیں اس کی عبادات ہیں اس کا پینل کورڈ ہے وہ تمام چیزیں بیعت وقت ہمیں پھر ایکسرسائز کرنا پڑتی ہیں بجائے بغیر سلیکٹیو ہوئے ہیں تو یہ جو حال آج ہے ہمارا وہ اس لیے ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں سلیکٹیو مائنڈ کے ہو گئے ہیں یا پھر ہمارا رویہ اسلام کے بارے میں بلکل وہ ہے جو چند اندھوں کے ہاتھ ہاتھی آیا تھا تو اس کو وہ ڈسکرائب کرنے لگے تھے ہر آدمی نے اس کو ویسے ہی ڈسکرائب کیا تھا جو پارٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا یا پھر ہمارا رویہ اسلام کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اس کے کسی ایک حصے کو پکڑ کر اس پر شدت سے ہمیں شروع کر دیتے ہیں باقی سب اگنورڈ ہو جاتے ہیں یہ والا ہمیں چھوڑ کر رویہ دوسرے رویہ کی طرف جانا پڑے گا کہ ہم اس کو انٹوٹو اپنا کے اس کے کسی ایک پہلو کو چھوڑے بغیر اس پر عمل شروع کر دیں